نور عالم خان صاحب سب سے پہلے آپ سے شروع کرتی ہوں جو کہ آپ پانچ بلز لا رہے ہیں اس کے اندر تین جو ہیں وہ آئینی ترمیم کے ذریعے ہی پاس ہو سکتے ہیں تو آپ لوگ کے پاس تو نمبر نہیں ہیں اس وقت تو کیا سوچ کے آپ یہ بلز لا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی بیسیکلی یہ بلز ہے کیونکہ پرائیوٹ میمبر دے تھا کیونکہ دے کو اور اس میں کوئی سیاسی ایجنڈال نہیں ہے کوئی اس پہ ہم سیاست نہیں کر رہے خالی یہ وہ چیز ہے کہ ایون کیونکہ آپ بھی ایک لائر بھی ہیں اور آپ کی فیملی پوری وقالت اور اس سے ہے آپ اگر دیکھیں گی ون ایٹی فور تری یعنی جو سوو موٹو کا ہے ون ایٹی فور جی اس پہ ہاں جی اس پہ ہم نے چینجز وہ میں نے وہ کی ہے میں کہہ رہا تھا کہ اس میں کیونکہ یہ تین ججز پہ انہوں نے کہا ہے کہ سوو موٹو لے جا جاتا یہ بیسیکلی یہ قانون بنا تھا سوو موٹو اور یہ کنٹیمٹ آف کورٹ کا اگر آپ کو یاد ہو ایک مائنورٹیز کی ساتھ یادیاں ہوتی تھی ان کی زمینوں پہ قبضے ہوتے تھے تو اس وقت یہ ایک قانون آئے مجھے وہ کیس کا بول رہا ہوں لیکن یہ اس کیلئے بنا تھا انفورچنٹلی اس میں تو وہ استعمال نہیں ہوا سیر اینی ہاؤ ابھی یہ مینیجی جوک کی ہے میں چاہتا ہوں اور میں یہ چاہوں گا کہ ساری پارٹیاں کیونکہ اس میں کوئی سیاست نہیں یہ ہم چاہتے ہیں ہم سپریم کورٹ کی بھی عزت کرتے ہیں ججز کی بھی کرتے ہیں ہائی کورٹ کی ججز کی سب کی عدیہ کے سب کی پی سی کی وہ نہیں ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ تین ججز کے بجائے نو ججز وہ اکٹے ہو کر پیٹ کر اس پر سوو موٹو لیا جائے اور دوسری اس کے ساتھ اگر کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں کیونکہ آپ جب آپ سوو موٹو لیتے ہیں تو آپ ایک بندے سے یا کسی بھی لوگوں سے ہائی کورٹ کا حق سیشن کورٹ کا حق سیول ججز کا حق سیول کورٹ کا حق سب چین لیتے ہیں اور آپ آپ یو آر ڈیریکٹلی اکیوزنگ اپرسن اور جو بھی ایکس وائی زی کامپنی جو بھی ہے آپ اس کو اکیوز کر کے آپ اس پر فیصلہ دے دیتے ہیں جو کہ آپ رائٹ ٹو پیل کی بات کر رہے ہیں اسٹرک نوٹس میں مگر یہ تو پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ دو ہزار تئیس میں رائٹ ٹو پیل دے دی گئی ہے نہیں نہیں وہ نہیں یہ وہ مہینے کا ہے نا لیکن جب تک وہ ایک مہینے میں اس میں لارجر بینچ وہ لارجر بینچ اگر چار پانچ ججز نے دے دیا ہے ایک پیس فیصلہ تو آٹھ نو اگر ایک مہینے میں وہ اپیل کر لے تو وہ لارجر بینچ وہ یعنی نو ججز یا دس ججز وہ پیٹ کر اس پر ریویو کر سکتے ہیں اگر کوئی ایسے سنسٹیو معاملات آتے ہیں اس پر تو یا کوئی اور بھی ایسے ہے تو یہ ایک قسم سے اس لحاظ سے میں نے یہ جمع کیا ہے دوسرا بل جو میرا ہے وہ ہے کنٹیمٹ آف کورٹ جی دیکھیں دینیا میں مجھے آپ بتائیں مجھے بتا دیں یہ آرڈیننس کو جب یہ کنٹیمٹ آف کورٹ آرڈیننس تھا یہ آرڈیننس تھا یہ آرڈیننس مطلب یہ کہ یہ اسمیلی میں بعد میں اس کو وہ کیا گیا لیکن پہلے یہ کنٹیمٹ آف کورٹ بیسے ہی اس سے لوگوں کو وہ کیا جاتا آپ اگر سر نیشے کریں اوپر کریں آپ نے بات نہیں مانی آپ کنٹیمٹ آف کورٹ میں آگئے ٹھیک ہے آپ کوئی آپ کی بات نہیں مانی جائے ایکزیکٹیو اس طرف اس طرف تو آپ کنٹیمٹ آف کورٹ میں آگئے تو بات یہ ہے کنٹیمٹ آف کورٹ جو ہے یہ دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے یہ یہ ایک کالا قانون ہے جس سے آپ ان اگزیکٹیو آپ پارلیمنٹیریلز کے جو جی پارلیمنٹ کا وہ ہے اس میں بھی آپ اپنا مطلب لوگوں کو جرا کچھے ہیں بات یہ ہے کہ ہم تو سن رہے تھے کہ یہ جو بلز ہیں یہ حکومت لارہی ہے کافی عرصے سے ہم سن رہے تھے تو اب آپ لے کے آئے ہیں از ای پرائیوٹ بیمبر بل جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ ٹوزڈے کو آپ نے ان کو پلیس کیا اور آج جو ہے آج کا دن جو ہے آپ نے اس کو پلیس کیا بات یہ ہے کہ کیا آپ کو حکومت کی طرف سے کوئی سپورٹ حاصل تھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں میں نے یہ دو ہزار اٹھارہ میں بھی جمع کیے تھے جی یہ ٹوزر ایٹین میں بھی اور اس کو ایسے ہی دبایا رکھا گیا ٹھیک ہے جی کونٹیمٹ آف کورٹ والا بھی اور اس خود نوٹس والا بھی یہ سارے ون ایٹی فور تھری بھی یہ سارے اچھا ٹھیک ہے جی یہ دونوں میں نے اگر آپ چاہتی ہیں میں آپ کو دو ہزار اٹھارہ کی اٹھسٹڈ کوپی نیشنل اسیمیلی پہ بھی آپ ٹوٹر پہ بھی ہر چیز پہ آپ دیکھ سکتی ہیں یعنی آپ کو اس کی اس کی سپورٹ حکومت آپ کو نہیں دے رہی کیا آپ کی اپنی پارٹی جی یو آئی فے دے گی میں میری عرض سنوں گی جی میں چاہتا ہوں میری ریکویسٹ ہے جو بھی اس پہ ججز مائنڈ نہ کریں میں سارے پارٹی سارے پارٹی جو جتنے بھی جمہوریت پسند ہیں جو بھی انسانیت پسند ہیں جو کے ہمین رائٹس کے لیے باباوت باتے کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ اس بلس کو آپ وہ کریں اچھا بلس جو میرا ہے میں